سلام علیکم دوستو میرے نام ہے سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹوپ ٹی وی دوستو اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو اسے دیکھنے کے لیے فینس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ کرکٹ کو شوق سے دیکھتی ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شاید افریدی کے لمبے ترین چھکوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں بہت کام لوگ جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون افریدی ورسس سعود افریقہ دوستو دوہزار تیرہ کے پین کوڈی آئی میں سعود افریقان بولر ریان مکلیرن نے شاید افریدی کو بولڈ کیا اور گالیاں دینے لگا ٹھرڈ امپیر کے چیک کرنے پر وہ نو بال تھی جس کی وجہ سے شاید افریدی کو واپس بلائی گیا جیسے ہی اس بولر نے گین کروائی شاید افریدی نے سارا غصہ بول پر نکالتے ہوئے شاندار ہٹ لگائے جو کہ سیدھا گراؤنڈ سے باہری چلی گئی یہ چھکا شاید افریدی کا اب تک کا سب سے بڑا چھکا ہے جو کہ تقریباً ون ففٹی ایٹ میٹر سے بھی اوپر ہے اس چھکے کو دیکھتے ہوئے ڈرسنگ روم میں بیٹھے مصبہ بھی ہسنے لگے اور پوری پاکستانی ٹیم چھت کی طرف دیکھنے لگی افریدی ورسس لمباز یونائٹیر دوستو دوہزار سترہ کے پی ایس ایل میچ میں افریدی نے پشاوہ ظلمی کی طرف کھیلتے ہوئے ایک ایسا چھکا لگایا تھا جو کہ سیدھا گراؤنڈ سے باہر گیا تھا شاید افریدی نے محمد سمی کی گین پر شاندار ہٹ لگائی جو کہ نہ روف سے ٹکرائی اور نہ ہی کروڈ میں گئی بلکہ گراؤنڈ سے باہری چلی گئی اس چھکے پر مصبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی افریدی ورسس نیوزی لینڈ دوستو شاید افریدی دوہزار دو میں نیوزی لینڈ کے بولر ستائرس کو ایک یور میں تین چھکے لگائے تھے جس میں ایک چھکا تقریباً ایک سو پندرہ میٹر سے بھی اوپر تھا شاید افریدی نے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے شاندار ہٹ لگائی جو کہ آخری روف پر جا گری اس چھکے کے بعد بڑی سکرین پر گریڈ سکس لکھا گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے ستائرس بھی پرشان رہ گئے شاید افریدی کا یہ چھکا شارجہ کے گراؤنڈ کا تاریخی چھکا ہے جسے کراؤنڈ آج بھی یاد کرتا ہے افریدی ورسس اسٹریلیا دوستو شاید افریدی نے دوہزار دس میں اسٹریلین بولر کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے شاندار ہٹ لگائی جو کہ گراؤنڈ کے سیکنڈ فلور پر جا گری تھی اس پر کومنٹریٹر بھی ہستے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ چھکا 110 میٹر سے بھی اوپر ہے افریدی کے اس چھکے کو دیکھتے ہوئے پیچھے کھڑے ہیدر بھی پرشان رہ گئے یہ چھکا واقعی میں دیکھنے لائق تھا تو دوستو یہ تھے شاید افریدی کے چار سب سے شاندار چھکے آپ کو ان میں سے کون سا پسند آیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رہن کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل فیکٹ آپ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ